تمام نظرین کو سکھل سچ یوٹیوب چینل پر آپ نظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں پھل آخر حکومت پاکستان نے اپریل کے مہینے کی نئی قسط کا اعلان کر دیا ہے نو ہزار پے کی قسط آپ کے کاؤنٹ میں کب سے متقل ہونا شروع ہو جائے گی اور ایسے لوگ جو کہ پچاسی سو کی قسط اسی مہینے وصول کر چکے ہیں کیا ان کو بھی نو ہزار پے ملیں گے آج کی ویڈیو میں ناہل افراد کے لیے بڑی اہم خوشخبری آ چکی ہے کیا آپ کو بھی نئی قسط میں شامل کیے جائے گا تمام تر تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور ساتھی یوٹیوب چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیجئے تک کہ نئی آنے والی معلومات آپ کو اسی چینل پر ہمیشہ ملتی رہیں اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں بلاخر وہ وقت آ گیا جس کا انتظار تھا اپریل کے مہینے کی نئی قسط کا حکومت کی جانب سے بڑا اعلان کر دیا گیا ہے نو ہزار پر کی قسط اب آپ کو ملنے چاہ رہی ہے مگر سب سے بڑا اور اہم سوال یہ بھی ہے کہ جن حضرات کو پچاسی سو کی قسط اسی مہینے چاری کی گئی تھی اور انہیں وصول بھی کر لی ہے اور کافی لوگ ایسے بھی شامل ہیں جو کہ پچھلے دو سال سے ان کے اکاؤنٹ میں کوئی رقم نہیں آئی ہے اور نہ ہی انہیں اکاسی کتر سے کوئی میسیج وصول ہوا ہے جو لوگ اہل ہیں ان کی تو لاتری لگی ہوئی ہے پیسے وصول کرتے آ رہے ہیں اور اب بھی قسط وصول کریں گے لیکن جن کو دو سال ہو گئے ہیں سات ہزار پر کی قسط وصول کی تھی یا ایک سال ہو گیا ہے کچھ لوگ انہیں چودہ ہزار کی قسط بھی وصول کی تھی تو اب ایسے افراد کو بتاتے چلیں حکومت کی طرف سے کچھ نہ کچھ رقم ان کے اکاؤنٹ میں ابھی بھی بھی بھیجی ہوئی ہے لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی رقم آئی ہوئی ہے نہ ہی انہیں کبھی چیک کروایا ہے جب سے ایک دفعہ قسط نہیں ملی ہے تو وہ اس آج پر بیٹھ گئے ہیں کہ قسط نہیں ملی ہم اپنا اکاؤنٹ کیسے چیک کروائیں تو آپ کو واضح ثبوت کے طور پر دکھا رہے ہیں ایک سامائن نے حکومت سے سوال کیا السلام علیکم اس شناختی کارٹ کے حامل خاتون کو بے نظیر انکم سپورٹ پرام کے پیسے ملتے تھے لیکن دو سال سے نہیں ملتے تو ان کو بتایا کیا ہے کہ مذکورہ شناختی کارٹ کا صرف مکمل ہو چکا ہے اہلیت کا تائین ہونے پر شناختی کارٹ حامل بے نظیر کفالت کے تحت فراہم کی جانے والی مالی باونت کے لیے اہل قرار پائی ہیں جبکہ شناختی کارٹ کے حامل کے آٹا سبسٹی کے دو ہزار پے ان کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں اسی لیے آپ کو بھی چاہیے اپنا اکاؤنٹ چیک کروائیں آپ کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے کچھ نہ کچھ حکومت کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اسی طریقے سے پچاسی سو والے بھی حضرات کافی سوال کر رہے ہیں کیا اس دفعہ ان کو نو ہزار پے کی قسط میں شامل کیا جائے گا یا وہ لوگ جن کو سات ہزار پے کی قسط ملتی تھی وہ نو ہزار پے حاصل کر سکیں گے تو آپ کو بتاتے چلیں حکومت کی طرف سے جو سہمائی قسط کا پیغام جاری کیا گیا تھا اس میں جنوری سے لے کر مارچ تک جو آپ کو قسط جاری ہونی تھی وہ پچاسی سو تھی اسی لیے سات ہزار والے لوگوں کو پندرہ سو ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیئے ہیں اگر انہیں پندرہ سو وصول نہیں بھی کیے ہیں تو اب ان کو جو اپریل میں قسط جاری کی جائے گی وہ ٹوٹل نو ہزار پے جاری کی جائے گی اب جو ٹوٹل رقم بن رہی ہے وہ دس ہزار پانچ سو روپے سات ہزار والوں کو ملے گی جنہوں نے جنوری کے مہینے میں اپنی قسط کو وصول کیا تھا یا وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے دسمبر کے مہینے میں اپنی قسط وصول کی تھی ایسے افراد کو بتاتے چلیں کل سے آپ کے اکاؤنٹ پہ نو ہزار پے کی قسط کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا جبکہ جو لوگ پچاسی سو کی قسط اسی مہینے حاصل کر چکے ہیں تو ان کو نو ہزار پے کی قسط اگلے دو مہینے کے بعد جاری کی جائے گی جو لوگ ناہل ہو چکے ہیں تو ان کے لیے بڑی اہم خبر یہ ہے آج بھی ایک حکومت کی طرف سے جو پیغام ناہل والوں کو دیا کیا ہے جس میں پوچھا کیا تھا سرجو بینفیشری پہلے بی ایس پی کا حصہ ہے کیا ان کو بھی ڈینیمک سروے کرانی ہوگی تو ان کو جو جواب دیا کیا ہے کہ گزشتہ دو سال سے ناہل گھرانو کو اور گزشتہ تین سال سے بنظیر کفالت پرام کے لیے اہل گھرانو کو دوبارہ سروے کے لیے اکاسی اکتر سے ایس ایم ایس کے ذریعے مطلع کیا جائے گا ناہل والوں کو بھی اکاسی اکتر سے میسج آ سکتا ہے اس لیے وہ نمبر آن رکھیں جس پر آپ نے اکاسی اکتر سے میسج اپنا شناختی کارڈ بھیجا تھا آپ کو بھی اکاسی اکتر سے میسج آ سکتا ہے ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے چینل سکیل سچ کو سبکرائب کر لیں ملتے ہیں نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ